بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ کھیک حیرت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائیں یہ بہت ہی اہم اور نہائیت ہی شاندار قرآن باقیہ ہے اور اس باقیے کے وجہ سے قرآن مجید کی اس صورت کا نام ستو بکرا یعنی گائے مجھے صورت رکھا گیا اس کا لاکیہ یہ ہے کہ بنی اسرائین ایک بہت ہی نیک اور سالحہ بزرگ رہتے تھے ان کا ایک ہے بچہ تھا جو نہ بالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفاتے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر رکھ دیا یار لذہ بجل میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں رکھتا ہوں جب تک میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر دنیانی عمر کی ہو گئی بچہ جمعہ ہو کر اپنی ماں کا بہت فرمہ بردار اور نہائید نکوکار ہو گیا اس نے اپنی رات کو تین ہی سو میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل میں لکنیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروز کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا ایک تہائی رقم اپنے پر خرش کرتا اور ایک تہائی رقم کی والدہ کو دے دیتا ایک دل لکے کی ماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میرات میں ایک بچیاں چھوڑی تھی جس کو انہوں نے پھلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عزدہ وجل کی امان سونک دیا تھا اب تو مجھے جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو اے حضرت ابراہیم ہر اسمائیر اور ہر اسحاکر حصہ رام کے خدا تو میرے باپ کے سون پر ہوئی امان مجھے واپس دے دے اور اس بچہ کی نشانہ یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سرچی کرنے اس سے لکر رہی ہو یہ سنکر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فولن ہم وہ گائیں دوڑتے ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لائیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائیں کو لے جا کر بزار میں تین دینار میں فروخت کرے ڈالو لیکن کسی گہہ کو بغیر میرے مشفرے کے مند دینا ان دنوں بزار میں گائیں کی قیمت تین دینار رہی تھی بزار میں ایک گہہ کھایا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا میں گائیں کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں کے مشفرے کے بغیر مجھے گائیں فروخت کر دو لڑکے نے کہا تم خواہ کیتنی زیادہ قیمت دو مگر اپنی ماں کے مشفرے کے بغیر ہر گز ہر گز تم میں گائیں نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا کہ ایک آق شاید کوئی فرشتہ ہو اے بیٹے تم اس سے مشفرہ کرو کہ ہم اس گائیں کو اب فروخت کریں گا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بزار میں جب اس گہہ سے مشفرہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائیں کو نہ فروخت کرو آئندہ اس گائیں کو ہن موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائیں کے چپنے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر اسے خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنیر سائل کے ایک بہت عمالدار آدمی جس کا نام آمیر تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے سو قتل کر دیا اور اس کی لاش کے ایک بیرانے میں ڈال دیا صبح ہو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی مگر جب کس اراغ نہ ملا تو کچھ لوگ ہل موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائیں کو زبا کرو اور اس کی زبان گر دم کی ہرڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کے خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کے بنی اسرائیل نے گائیں کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بہت شروع کر دی اور بالاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلان قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس طرح کے گائیں کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ایسی گائیں تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی چنانچہ ان لوگوں نے اس گائیں کو اس کی چمنیں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان گر دم کی ہرڈی سے لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتلی میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے میرے مار کے لالجے مجھ سے قطر کر دیا یہ بتا کر وہ پھر مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو ستاس نے قطر کر دیا اور ان بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا بہت ہی پرمہ بردار تھا کسیز دولت سے مالا مال ہو گیا اس پاکیسہیں بہت عبت انگیز اور نصیحت خیل باتیں احبان علوم ہوئیں جن میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک خدا کے نگ بندوں کے چوروہ ہمارا نے بہت ہی خیر و برکت ہوتی ہے دیکھا آپ سب نے کہ ان بزرگ نے سب ایک ہی بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالی نے اس میں اتنی مقرد اطاف فرمائی کہ ان کے وارثوں کو سب ایک بچیا کے ذرگی بے شمار دولت مل گئی نمبر دو اللہ تعالی کے حکام میں بحث کرنا مسیحتوں کا سبب ہوتا ہے بنی اسرائیل کو صرف ایک گائے زبا کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سے بھی گائے زبا کر دیتے تو فرج ادا ہو جاتا مگر ان لوگوں نے بحث شروع کر دی کیسی گائے ہو کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو تو مستیویت پر پڑ گی کہ ان ایک ایسی رائع زبا کرنے پڑ گی تو بلکل ہی نایاب تھی اس لئے اسی قیمت اتنی طرح ادا کرنے پڑ گی کہ دنیا میں کسی رائع کی ایک قیمت نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی نمبر تین جو اپنا مال اللہ تعالی کی امانت میں سونگ دیتے ہیں اللہ تعالی اس کی حفاظ فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیال و برکتہ فرماتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مان بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ